یہ ویڈیو دیکھئے ایک اور بیٹھے ہیں اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدھتینات دوسری اور ہے بہرائیچ ہنسا میں مارے گئے رام گوپال مشرا کا پریوار ان کے ساتھ ہے بہرائیچ زلے کی محسی ویدھان سبھا سیٹ سے بھاسپا ویدھائک سوریشور سنگ رام گوپال کے پورے پریوار کو سی ایم یوگی نے ملنے لخنوں بلایا تھا ظاہر ہے کہ پریوار کا رو رو کر برا حال ہے مکہ منتری کے سامنے بھی انہوں نے اپنی بات رکھی اپنی استھیتی بتائی ملاقات کے بعد سی ایم یوگی نے کہا کہ سرکار پوری سمویدن شیلتہ سے پریوار کے ساتھ کھڑی ہے اور دوشیوں کو کسی بھی قیمت پر بخشا نہیں جائے گا پیڑک پریوار سے ملاقات کی فوٹو ایکس ایکاؤنٹ میں پوسٹ کرتے ہوئے سی ایم یوگی نے لکھا جنپت بہرائیش کی دوربھاگی پونھ گھٹنا میں کال کبلت ہوئے یوگ کے شوک سنتپ تپری جنوں سے آج لخنوں میں بھیٹ کی دکھ کی اس گھڑی میں اتر پردیش سرکار پوری سمویدن شیلتہ اور پرتی بدھتہ سے پیڑک پریوار کے ساتھ کھڑی ہے آشوست رہے پیڑک پریوار کو نیائے دلانا اتر پردیش سرکار کی شیر شپرات مکتا ہے اس گھور نندنیے اور اکشم میں گھٹنا کے دوشیوں کو کسی بھی خطیمت پر بخشا نہیں جائے گا سی ایم سے ملاقات کے بعد مرتک رام گوپال مشرا کے چھوٹے بھائی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ سی ایم سے ملاقات کے بعد ہم سنتشت ہیں انہوں نے دوشیوں پر کاروائی کا بھروسہ دیا ہے مرتک کے بھائی نے بتایا کہ انہوں نے سی ایم سے دوشیوں کے انکاؤنٹر کی بھی مانگ کی ہے ساتھ ہی پولس پر بھی سوال اٹھایا جو باتچیت ہم نے جو ان سے کہا اس کا انہوں نے سویکار کیا اس کو اس سے آسواسن دیا گی کاروائی کی جائے گی جتنا ان کو کرنا چیئے تھا اس سے بڑھ کے انہوں نے کہا ہے اور وہ کریں گے بس ہم اس سے سنتشت ہیں ایک بہت بڑی بات آپ نے کہی آپ نے کہا کہ مکتی منتری جی سے جو ملاقات ہیں انہوں نے ساری باتیں خود کہہ گئے آسواسن انہوں نے کیا کچھ باتچیت رہی کچھ بتائیے کس طرح کی باتچیت اب باتچیت جو ہمیں کہنا تھا ان سے ہم نے ان سے کہا جو انہیں سننا تھا انہوں نے سنا اب اتنا ہم وہ ایسے بہت پیسان ہے جو آپ سے بتا پا رہے ہیں اس کے لئے اتنا سنیے کاروائی انہوں نے کہا ہے کہ جو دوسی ہیں انہیں سجا ملے گی اور انہیں سجا ملنی بھی چھئی ہے ہم نے تو بہت مانگ کی ہے جو پوری ہو جائے ہم نے تو انکاؤنٹر کی مانگ کی ہے سیدھے ایسے جیسے مارا گیا ہے بے دردی کے ساتھ ایسا تو جانوری کرسند تھے انسانوں کی بس کی بات نہیں کیا استطیق تھی وہاں پہ کیا کچھ محول تھا کیسے یہ ساری چیزیں اتنی بڑھ استطیق تو وہاں سب نارمل تھی کیسے اتنی باتیں آگے پہ باتیں اتنی صرف پرساسن کی وجہ سے جو وہاں کے انچاج تھا آپ تھے ان کی وجہ سے ان کی لاپرواہی کی وجہ سے یہ گھٹنا ہوئی ہے یہ کہا جائے کہ پولیس پرساسن کی وجہ سے بڑی لاپرواہی بڑی لاپرواہی پریوار کو سی ایم سے ملاقات کے لیے لانے والے محسی مدھائک سوریشور سنگھ نے بتایا کہ سی ایم نے پیڑت پریوار کی بات سننے کے بعد کارروائی کا آشواسن دیا ہے ساتھی پریوار کو دس لاکھ روپے کی مدد دینے کی بات کہی ہے سنیے ان کا بیان پیڑت پریوار ملا ماننے مخمنتری جی سے ماننے مخمنتری جی نے ہی بلوائیا تھا اپنی اور سے پیڑت پریوار نے اپنی بات کہی کہ کڑی کارروائی ہونی چاہی اس پہ ان کا آشواسن تھا کہ کٹھوڑ سے کٹھوڑ کارروائی ہوگی جو بھی دوشی ہوگا اور جو اس گھٹنا میں سامیل رہا ہوگا اس کے خلاب کڑی سے کڑی کارروائی ہوگی دوسرا پریوار کو دس لاکھ روپے کی عارتھک ساہتہ ایک مخمنتری آواز سونچالے آئسمان بھارت کا کارڈ اور جتنی بھی سرکاری یوچنائے ہیں ان سے اس پریوار کو لا بھانیت کیا جائے گا تو اس کی پتنی ہائی سکول پاس ہے تو اگر اس کے لائے کوئی ایسی چیز ہے یا نوکری ہے یا سنبیدہ پر کوئی ایسا مانک کے انصار رہے گا تو اس پر بھی بیچار کرنے کے لیے پاس چیزیں آپ نے دیکھتی کیا آپ کچھ بری وجہ مانتے ہیں جو چیزیں اتنی بھر گئی اور بات یہاں تک آ گئی پورے جلے میں استطیق نہیں اتپن ہوئی اگل بغل کے گاؤں میں استطیق اتپن ہوئی اور اس کے پیچھے جو عدیکاری تھے ان کو دنڈیت کیا جا چکا ہے جاچ ہو رہی جو سیس بچے ہیں ان کو بھی بہت جلدی دنڈیت کیا جائے گا آپ کو اس پورے بیواد کے بارے میں بھی جانکاری دیے دیتے ہیں بیٹے تیرہ اکتوبر کو بہرائچ زلے کے محسی علاقے میں دو سمودائیوں کے بیچ بوال ہو گیا درگا پرتیما کے وسرجن کے دوران یہ سب شروع ہوا ماملہ اتنا بڑھ گیا کہ پتھر بازی اور فائرنگ تک بات پہنچ گئی گھٹنا تب کی ہے جب درگا پوجہ وسرجن جلوس ہردیت ہانکشیتر کے رہوا منصور گاؤں سے نکل رہا تھا آروپ ہے کہ جب جلوس مہاراجہ گنج بازار سے گزرا تو اسی دوران اگیات لوگوں نے پتھراو کر دیا اور اسی بیچ کچھ اپدرویوں نے گولی چلا دی گولی لگنے سے 22 سال کے رام گوپال مشرا گھائل ہو گیا حالانکہ رام گوپال مشرا کا بعد میں سوشل میڈیا میں ایک ویڈیو بھی وائرل ہوا جس میں وہ ایک دھرم کے جھنڈے کو ہٹاتے ہوئے دوسرے دھرم کا جھنڈہ لہراتے ہوئے نظر آ رہے تھے گمبیر حالت میں رام گوپال مشرا کو زلہ اسپتال ریفر کیا گیا جہاں علاج کے دوران ان کی موت ہو گئی اس کے علاوہ کچھ انے لوگ بھی غیال ہو گئے اس کے بعد بھیڑ اگر ہو گئی اور وسرجن کے لیے جا رہے لوگوں نے آس پاس کی گاڑیوں اور گھروں میں توڑ فوڑ کرنی شروع کر دی لوگ پولس کے خلاف نعرے بازی کرنے لگے اور مورتی وسرجن روک دیا ترنت موقع پر کئی تھانوں کی پولس فورس کے ساتھ پی اے سی کے جوانوں کو بھیجا گیا لیکن معاملہ شانت نہیں ہوا بعد میں زلے کے ادھکاریوں اور سی ایم کے ہستک شیف کے بعد معاملہ شانت ہوا چودہ اکتوبر کو بھی علاقے میں چھٹ پٹ ہنسہ دیکھنے کو مری آگے بہرائیچ سے اور بھی کچھ اپ ڈیٹس جو بھی آئیں گی ہم آپ تک اسی طرح پہنچاتے رہیں گے آپ کے لئے اس ویڈیو کی سکرپٹنگ کی تھی ہمارے ساتھ ہی شبھم نے میرا نام ہے شیخ ناوید اور دیش اور دنیا سے جوڑی خبروں کے لئے آپ بنے رہیے دی للن ٹاپ کے ساتھ شکریہ